اسلام آباد میں جماعت اسلامی کے کارکنان کا دھرنا پولس کی نفری سیکٹر آئی ایٹ پر موجود ہے پولس کی بکتر بند گاڑی آئی ایٹ پہنچ گئی ہے گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے آئی ایٹ میں کارکنان زیادہ پولس کی نفری جو ہے وہ کم ہے جبکہ پولس جماعت اسلامی کے کارکنان کے سامنے بے بس دکھائی دے رہی ہے اسلام آباد میں جماعت اسلامی کے کارکنان کی جانب سے دھرنا دیا گیا ہے پولس کی نفری سیکٹر آئی ایٹ پر موجود ہے جبکہ پولس کی بکتر بند گاڑی آئی ایٹ پہنچ گئی ہے گرفتاریوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے سب سے پہلے بات کریں گے فرزانہ صدیق ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں فرزانہ آپ کہاں پر موجود ہیں اور اس وقت کیا سیچویشن دیکھ رہی ہیں وہاں پر تمام کارکنال یہاں پر اکٹھے ہوں گے اور اس کے بعد ایک ریلی کی شکل میں ڈی چوک پہنچیں گے دوسری جانب اسلام آباد پولیس بھی مکمل طور پر متحرک ہے کیونکہ شہر میں دفعہ ایک سو چواریس کا نفاظ ہے اسلام آباد پولیس ان سامیہ کے مطابق کسی بھی قسم کے جلوس اور دھرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ہاں تاہم دوسری جانب کارکنال بھی یہاں پر بڑی تعداد میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں جیسے کارکنال بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچے کچھ دیر قبل پولیس بھی یہاں پر پہنچے لیکن کارکنال کی تعداد زیادہ تھی اسلام آباد پولیس کی نفری کم تھی بقاعدہ ان کے ساتھ بکتر بند گاڑیاں بھی تھی کہہ دی پریزنر وینڈ بھی موجود تھی اور پولیس نفری بھی تھی لیکن اس کے باوجود وہ کم پڑ گئے اور اس کے بعد ان کے ساتھ نیگوشیشن کرنے کے بعد وہ تھوڑے سے فاصلے پاس چلے گئے ہیں اگر اس وقت میں آپ کو آئی ایک پل کے حالات دکھا سکوں تو میرا کیمرامین دکھائے گا کہ اس وقت یہاں پر کارکنال کی بڑی تعداد ہے اور مزید جتنی بھی ریلیاں فیضہ بات سے آئیں گی راولپنڈی کے جانب سے آئیں گی مری کی جانب سے آئیں گی یہیں پاری کٹھی ہوں گی اور اس کے بعد یہ ایک ریلی کی شکل میں جانا شروع ہوں گے نہ صرف آئی ایٹ پل بلکہ جو پل کے اوپر والی جگہ ہے پل کے اوپر بھی کارکنال بڑی تعداد میں ہیں ایکسپریس ویر بھی میں بھی جو کارکنال ہے اس وقت بڑی تعداد میں جمع ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ زیادہ تعداد میں جمع ہو کے جائیں گے جبکہ اس سے قبل ڈی چوک ایکسپریس چوک پر پولیس کی جانب سے کاروائی کی گئی اور متعدد کارکنال کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے تہم جماعت اسلامی کے کارکنال کا یہی کہنا ہے کہ آج وہ ہر صورت ڈی چوک میں دھرنا دیں گے کارکنال آئی ایٹ پر جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں فرزانہ صدیق ہمیں آئی ایٹ کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر رہی تھی فرزانہ صادی رہی گا عثمان خان ڈی چوک پر موجود ہیں عثمان آگاہ کیجئے گا ڈی چوک پر اس وقت کیا سچویشن ہے جی بلکل اس وقت میں ڈی چوک پر موجود ہوں اور جماعت اسلامی کی مرکزی لیڈرشپ نے آج مہنگائی کے خلاف اور جو بیڑلی کی قیمتیں بڑھنی ہیں اس کے خلاف احتجاجی دھرنے کی کال دی تھی اور اس کا جو مرکزی سٹیج جو ہے وہ ڈی چوک لگایا جانا ہے اور یہاں پر جو ہے یہ مجمع سجے گا اس حوالے سے ابھی تک جو وقت دیا گیا تھا تاحال تو کوئی پہنچنا سکا بتا چند کارکنان جو ڈی چوک پہنچے تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے متدد کارکنان جو ایک اور دو کی صورت میں ڈی چوک پہنچ رہے ہیں جن کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان کو پریزنس وین میں ڈالا جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ نے اب ڈی چوک کے بجائے جو ہے وہ تمام کارکنان کو ایچ ایٹ اور آئی ایٹ کے قریب جمع ہونے کی ادائیت کیے کہ تمام تر کارکنان وہاں پر جمع ہو اور پھر وہاں سے ایک احتجاجی ریلی کی صورت میں کافلہ روانہ ہوگا جو کہ ڈی چوک پہنچے گا اور یہاں پر مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ دھرنا دے دیا جائے گا اس حوالے سے ڈی چوک میں پولیس اور انتظامیہ کی تمام تر جو تیاریاں ہیں وہ مکمل ہے پولیس اور انتظامیہ کا موقف ہے کہ ڈی چوک کسی کو کسی صورت نہیں آنے دیا جائے گا اور شہر اقتدار میں دفعہ ایک سو چورتالیس نافذ ہے جس کے باعث مجمع کا جو اکٹھا ہونا ہے اس پر بھی پبندی آئید ہے مگر جماعت اسلامی کے امیر جو ہے انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ تمام تر کارکنان جو ہے وہ فردن فردن جو ہے وہ ڈی چوک پہنچے اور جہاں پر کارکنان کافلوں کو ریلیوں کو روکا جا رہا ہے تو وہیں پر جو ہے وہ دھرنا دے دیا جائے تو اب تک جو ڈی چوک کی صورتحال ہے تو ڈی چوک پر صرف چند کارکنان پہنچے تھے جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے مگر جماعت اسلامی جو اسلامباد کی مقامی تنظیم ہیں انہوں نے جو راولپنڈی اسلامباد اور جو اطراف کے علاقے ہیں ان کے کارکنان کو ایچ ایٹ اور آئی ایٹ کے درمیانی مقام پر جمع ہونے کی دائیت کی ہے کہ وہاں سے کافلے کی صورت میں آپ پہنچا جائے امیر جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل اور جو دیگر ذمہ داران ہیں وہ بھی شہر اقتدار پہنچ چکے ہیں جو کے مختلف مقامات پر موجود ہے اسمان چند کارکنان ایسے تھے جو ڈی جاک پہنچے تھے جنہیں گرفتار کر لیا گیا ہے بہت شکریہ اسمان خان اور فرزانہ صدیق